ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈز تماشا سیزن ٹو میں لوگوں نے جو ریمیننگ کنٹیسٹنز رہ گئے ہیں ان کو کچھ نام دیئے ہیں کچھ ٹائٹلز دیئے ہیں جی دوستو ان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اروبہ مرزا کے اروبہ مرزا جو تھی وہ شروع میں سب کی فیورٹ تھی لیکن اب جب اروبہ کس لیے سامنے ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مین ہے بہت ہی مطلبی ہے اور اروبہ نے اپنی فین فالوینگ بھی بہت زیادہ کھو دی ہے رانہ عصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لائل تو نہیں ہے لیکن یہ انٹرٹیننگ ہے نتاشا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ چیختی ہے لیکن یہ زیادہ تر صحیح چیزوں پر ہی چیختی ہے اور اپنے لیے بھی لڑتی ہے اپنے حق کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی لڑتی ہے دانش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیگننگ میں لیکن جب جب شو آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو کافی ٹھیک کر لیا ہے اور یہ بہت فوکسٹ ہے سٹرونگ ہے علی سکندر کی کامل ٹیمنز لوگ کو بہت زیادہ پسند ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی ڈیسنٹ ہے لیکن سم ٹائمز یہ تھوڑ سا بورنگ ہو جاتا ہے جونیت نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شروع میں تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن اب جو ہے یہ بڑا مین سا ہے علی سکندر کے بچے کو یہ کہا تھا کہ آپ کا باپ ایک لوسر ہے اور اس نے کھانا بھی نہیں ہی دیا تھا ایک اپیسوڈ میں جب یہ فیضان کے ساتھ مل گیا تھا تو اس نے اپنی رسپیکٹ بھی کھو دی تھی بیسیکلی یہ تھوڑا سا فیک ہے لوگ کہتے ہیں اور یہ شروع میں اچھا بنتا تھا مگر اس کی اس لیے سامنے آگے یہ بھی بہت عجیب سا بہت ہی نیگٹیو ہے فیضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرومننٹ سیلیبیٹی تھا جو شو میں تماشا شو میں آیا تھا اور شروع میں بڑا اچھا تھا جیسے ہی شو آگے بڑھتا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی مین ہے ایروگنٹ ہے سیلفش ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہی انلائکیبل ہے اس کو میٹنگ روم میں بلائیا گیا تھا جب سے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا اور اب یہ میسٹر نائس بن گیا ہے ایک دم سے عمر اور مشیل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور یہ انیسیسری فائٹس میں پڑھتا نہیں ہے ڈرامے نہیں کرتا مشیل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی سٹرانگرل ہے اور یہ بلکل دور رہتی ہے ہوم پولیٹکس سے اور یہ بہت ہی اچھی ہے جب یہ اپنے ٹاس پرفارم کرتی ہے ابھی تک یہی دیکھا گیا ہے کہ مشیل جو ہے وہ بھی فیضان والے گروپ میں تھی اور وہ ہی زیادہ بولتے تھے تو یہ اتنا چھپ جاتی تھی اسی طرح عمر بھی جو ہے وہ دوسرے گروپ میں تھا تو لوگ کہتے کہ ان کو خود سامنے رہنا چاہیے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شو اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ